بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمنا کے کچن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم مٹر نالی کا سالن بنائیں گے یہ سالن کیسے اور کس طرح بنتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری اچھی اچھی نئیو ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکیں آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ڈیڑھ کلو نلیوں کا گوشت لیا اور ایک بڑا پیاز پیاز کاٹ لیا ٹو ٹیبل سپون لیسن اڈر کا پیس دیا اور دو ٹمارٹر اس کو گرینڈ کر لیا اس کا پیس بنا لیا اور ہاپ پیالی دہیں کی لی اور ان گرم مسالوں میں سے جو جائیں گے وہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دو بڑی علاچی لی کچھ تھوڑے سے دانیں کالی میرچ کے کچھ علاچی اور لونگ لیے علاچی کے کچھ دانیں اور لونگ لیے اور یہ دارچینی ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ٹو تیز پاک کے پتے لیے ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر لیا ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ون ٹیبل سپون سکہ دنیا پاورڈر لیا ون ٹی سپون کشمیری لال میرچ ون ٹی سپون نمک تقریباً ایک کپ سے تھوڑا کم آئل لیا ون ٹی سپون یہ گندم کارٹا ہے یہ بات میں جائے گا تھوڑی سی ہری میرچیں اور یہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ یہ انڈ پہ جائے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مسالوں میں کمی پیشی آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کیا آئل گرم ہوتے ہی اس کے اندر پیاز ڈالیں پیاز کو برون کر لیتے ہیں اس کے اندر میں نے گرم مسالے جو سابت تھے وہ ڈال لیتے ہیں بڑی علاچی، کالی میرچ اور یہ چھوٹی علاچی، لونگ اور دارچینی اب دو پتے تیز پات کے بھی وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں بس تھوڑا سا ہی اس کو فرائی کرنا ہے اب اس کے اندر زیرہ بھی ڈال دیتی ہوں یہ بھی بھون لیتے ہیں پھر ادر گلسن کا پیسٹ بھی ڈالتی ہوں یہ ادر گلسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کو اچھی طرح بھون لیں بھوننے کے بعد اب اس کے اندر میں ٹوماٹروں کا پیسٹ ڈالوں گی یہ ٹوماٹروں کو پیسٹ کو بھی اچھی طرح بھون لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر اب میں مسالے ڈالوں گی یہ لال میرچ پورڈر ہے یہ نمک ہے اور یہ سکہ دنیا ہے اور یہ کشمیری لال میرچ یہ ہلدی پورڈر ہے ان سب مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں بھوننے کے بعد اب اس کے اندر میں یہ نلیاں ڈالوں گی یہ ایک ایک نلیوں کو اٹھاؤں گی اور اس کے اندر رکھتی جاؤں گی یہ ایک ایک نلی کو رکھوں گی ایسے اب اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی سمیل نہ رہے چلیں جی اب میں اس کے اندر یہ دہیں ڈالوں گی آدھی پیالی جو دہیں تھی وہ ڈالوں گی اور دہیں ڈالتا وقت فلیم کو آپ بلکل لو کر لیں کیونکہ دہیں پھٹنا جائے اب اچھی طرح اس کی پھر سے بنائی کروں گی آئل چھوڑتے ہی اس کے اندر پانی ڈالوں گی پھر جلے جائے چھوڑ دیا ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی پانی میں زیادہ ڈالوں گی کیونکہ پھر میں اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ہلکی آنچ میں یہ پتا رہے گا یہ نلی گوشت ہلکی آنچ میں اچھی طرح گل جائے گا چلیں جی بانی ڈال دیا اب کور کر دیتی ہوں اور اس کو میں پتنے دیتی ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ لیں جی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں پریشر کو کھول لیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا نلی گوشت بلکل ریڈی ہے بہت اچھی طرح گل چکا ہے اب اس کے اندر یہ گندم کا آٹا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس بنا کر اس کے اندر یہ سالن کے اندر ڈالوں گی آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں اور اچھی طرح اس کو بھی ایک عبال آنے دیں یہ لیں جی ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلیم کو اب بند کر دیتے ہیں اس کے اندر میں نے ہری میرچیں اور گرم مسالہ بھی میں نے ڈال دیا تھا ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست کیا بات ہے کیا زبردست نلی گوشت بن کے ریڈی ہے ماشاء اللہ یہ آپ بنائیں کھائیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے کی لکنگ سے ہی پتا چل رہا ہے یہ کتنا مزے کا ہوگا آپ اس طریقے سے بنائیں انشاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب اس کے اوپر ہم گرنش کر لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی چلیں جی مجھے اجازت دے اوکے پھر اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم